قَالَ يَا بُلَيَّا لَا تَبُصُصُرُ إِيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل انفو ٹی وی معز ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوابوں کے سلسلہ میں آج ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے بہت اہم موضوع لے کر آئے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی انسان اپنے خواب میں انگوٹھی دیکھتا ہے تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی ناظرین مختلف لوگ مختلف خواب دیکھتے ہیں کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے انگوٹھی کو ویسے ہی دیکھا ہے کوئی انسان یہ دیکھتا ہے اس نے انگوٹھی کو پہنا ہے کوئی انسان خود کو سونے کی انگوٹھی پہنتا ہوا دیکھتا ہے کوئی چاندی کی انگوٹھی پہنتا ہوا دیکھتا ہے کوئی لوہے کی انگوٹھی پہنتا ہوا دیکھتا ہے کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نے انگوٹھی پہنائی ہے اور کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کو انگوٹھی کہیں سے ملی ہے اور اس طرح عورتیں بھی مختلف طرح کے خواب دیکھتی ہیں کہ اسی عورت نے یہ دیکھا کہ اس کو گم ہوئی انگوٹھی ملی ہے یا اس نے نگینے والی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا پھر نگینے کے بغیر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو ان سب خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی آج میں آپ کے سامنے وہ ذکر کروں گا پہلی بات رؤیت الخاتم الزہبی فی المنامی کوئی انسان اپنے خواب میں اگر یہ دیکھے کہ اس نے سونے کی انگوٹھی کو دیکھا ہے تو وَقَانَتْ لَهُ اِمْرَاتٌ حَامِلَةٌ اور اس کی عورت حاملہ ہو اس کی بیوی حاملہ ہو تو اس بات کے طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے ہاں نرینہ اولاد پیدا ہوگی جو اس کی بیوی حاملہ ہے اللہ جو اس کو اولاد عطا کریں گے چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ سحل نیک اولاد ہوگی وہ نیک بچوں میں سے اللہ رب العالمین اس کو بچے عطا کرے گا دوسری بات لَبِسَ الْخَاتِمِ الْفَزِعَ فِي الْمَنَامِ اب اگر ایک مرد یہ دیکھتا ہے کہ اس نے چاندی کی انگوٹھی کو پہنا ہے خواب میں چاندی کی انگوٹھی پہننا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس انسان کا سحبِ حاب کا کوئی حکم پورا ہوگا اس کی کوئی ضرورت پوری ہوگی یعنی کوئی بات کہے گا کوئی حکم دے گا یعنی کوئی حکم نافذ کرے گا وہ حکم نافذ ہوگا اور اس کا وہ حکم پورا کیا جائے گا اس کی وہ خواہش پوری کی جائے گی تیسری بات لَبِسَ الْخَاتِمِ الْحَدِيدِيَ فِي الْمَنَامِ تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو ایسا مال عطا کیا جائے گا ایسی دولت عطا کی جائے گی جو سخت مشکت سخت محنت کے بعد اس کو ملے گی خواب میں سونے کی انگوٹھی پہننا سخت محنت سخت مشکت اور سخت تنگی کے ساتھ ملنے والے مال پر دلالت کرتی ہے خواب میں کسی مرد کا لوہے کی انگوٹھی کا پہننا چوتھی بات رجلن یرتادی زہب فی المنامی اب اگر اگر ایک مرد اپنے آپ کو خواب میں سونے کی انگوٹھی پہنتا ہوا دیکھتا ہے تو اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ یہ اس کو زلط کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو سخت تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو کسی حرام کام کا یا حرام چیز کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں مرد پر سونا اللہ نے حرام کیا ہے تو سونے کا پہننا یہ حرام کام کرنے پر دلالت کرتا ہے سونا پہننا مرد کے لیے یہ حرام کام میں ملوث ہونے پر دلالت کرتا ہے یا پھر اللہ رب العالمین اس کو کسی زلط میں ڈالیں گے یا پھر کسی حرام کام میں ملوث کریں گے یا پھر یہ انسان کسی حرام کام کو اختیار کرے گا پانچ بھی بات اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے نگینے والی ہیرے والی انگوٹھی کو پہنا ہے انگوٹھی سے وہ نگینہ وہ ہیرہ گر جاتا ہے اس کی دوہ تعبیری ہیں پہلی تعبیر اس کے کسی بچے کی وفات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ انگوٹھی سے ہیرے کا گم جانا جو انسان کی اولاد ہوتی ہے وہ مرد کے لیے والد کے لیے اس کی ماں کے لیے ایک نگینہ ہوتی ہے ہیرہ ہوتی ہے تو انگوٹھی سے ہیرے کا گرنا یہ اس صحابہ حاب کے بچے کی وفات پر بھی دلالت کرتا ہے اور دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ صحابہ خواب کا کوئی مال گم ہو جائے گا اس کے کوئی قیمتی چیز اس کے کاروبار میں سے اس کے مال میں سے کوئی قیمتی چیز کا گم جانے پر دلالت کرتا ہے خواب میں انگوٹھی سے ہیرے کا گرنا چھٹی بات اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں خود کو نگینے والی انگوٹھی پہنتا دیکھتا ہے تو نگینے والی انگوٹھی پہننا یہ اچھی تعبیر پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی تعبیر اچھی ہے اور بغیر نگینے والی انگوٹھی پہننا یہ بلا فائدہ عمل پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی انسان ایسا عمل کرے گا ایسا کام کرے گا جس کا اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا ساتھوی بات الخاتم یکسرو فی المنامی اب اگر کوئی انسان اپنے خواہ میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کی انگوٹھی ٹوٹ گئی ہے اس نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے تو یدلو علا طلاقہ من زوجہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ انسان اپنی بیوی کو طلاق دے گا انگوٹھی کا ٹوٹنا اس کے بیوی سے رشتہ ٹوٹنے پر دلالت کرتا ہے جو انسان اپنے خواہ میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کی انگوٹھی ٹوٹ چکی ہے تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو انقریب طلاق دے گا اپنے بیوی سے جدائی حاصل کر لے گا آٹھمی بات خالہ الخاتمی فی المنام المرآہ اب اگر کئی عورت اپنے خواب میں یہ دیکھتی ہے کہ اس کی انگوٹھی جو ہے وہ اس نے اتار دی ہے تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے شوہر کے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوگا خواب میں بیوی کا انگوٹھی کو اتارنا یہ اس کے شوہر کے قریبی رشتہ دار کی موت پر دلالت کرتا ہے نومی بات بعض معبرین نے اپنی کتابوں میں یہ بات بھی نکل کی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے خواب میں انگوٹھی پہنتا ہے تو اس کے ایک تعبیر انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ اس انسان کے قید ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ وہ انسان کسی قید میں ڈالا جائے گا دسویں بات مطل الخواتمی من السمائی فی المنامی اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ آسمان سے انگوٹھیاں برس رہی ہیں آسمان سے انگوٹھیاں نازل ہو رہی ہیں اس کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد پیدا ہوگی اور وہ اولاد نرینہ اولاد میں سے ہوگی نیک اور صالح اولاد میں سے ہوگی غیاری بات اب اگر کوئی مرد اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے انگوٹھی کو پہنا ہوا ہے تو اس انسان کے کسی مالدار اور باقردار عورت کے ساتھ شادی کرنے پر دلالت کرتا ہے کہ یہ انسان ایک مالدار شادی شدہ اور کماری عورت کے ساتھ شادی کرے گا باروی بات اب اگر کوئی مرد اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے سونے کی انگوٹھی کو پہنا ہوا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ انسان کسی ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا جس عورت کا مال ختم ہو چکا ہو جس عورت کے پاس کوئی مال اور دولت نہ ہو ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنے پر دلالت کرتا ہے مرد کا اپنے خواب میں سونے کی انگوٹھی کا پہننا تیروی بات اب اگر کوئی انسان عجیب و غریب خواب یہ دیکھتا ہے کہ اس نے انگوٹھی کو پہنا ہوا ہے لیکن وہ انگوٹھی خود با خود کسی ایک انگلی سے دوسری انگلی پر منتقل ہو جاتی ہے کبھی بڑی انگلی پر کبھی چھوٹی انگلی پر کبھی کسی انگلی پر وہ خود با خود منتقل ہو رہی ہے تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس انسان کی جو بیوی ہے اس کے کسی معاملے میں خیانت کرے گی چودہوی بات بہت ہی اچھا خواب کہ اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور اس انگوٹھی کے اندر جو نگینہ ہے وہ سبز یا قوت ہے تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس انسان کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو عالم ہوگا جو فہیم ہوگا اور مومن ہوگا خواب میں سبز یا قوت کی انگوٹھی پہننا اس انسان کی طرف عالم فہیم اور مومن بیٹا پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے اندرمی اور آخری بات عورت کو اپنی خواب میں انگوٹھی کا ملنا یہ اس کی دوہ تعبیریں ہیں اگر تو وہ عورت غیر شادی شودہ ہے تو جلد اس کے شادی ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ اگر اس کو کسی جگہ سے انگوٹھی ملی اس نے وہ پہن لی تو اس کی جلد شادی ہوگی دوسری تعبیر اس کے یہ ہے کہ اگر وہ عورت شادی شودہ ہے تو اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے بچہ پیدا ہونے پر دلالت کرتا ہے کسی شادی شودہ عورت کا اپنے خواب میں اس کو انگوٹھی کا ملنا یہ تھی مختلف تعبیر خواب میں انگوٹھی دیکھنے کے حوالہ سے بہرحال اچھا خوابیت الحمدللہ برا خوابیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر حاضر رؤیہ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں السلام علیکم موسیقی